مارکٹ کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہی ہے لیکن اس ڈپ کھاتی ہوئی مارکٹ میں ایک ایسی سنگین گلتی ہے جو آپ نے قطن نہیں کرنی لہٰذا آپ اپنے کوائنز کے اپنے پورٹفولیو کے تو خود مالک ہیں اس میں میرا کوئی اختیار نہیں لیکن اس ڈوبتی ہوئی مارکٹ میں آپ جب اپنا پورٹفولیو دیکھتے ہوں گے تو یقیناً آپ کا دل بھی ڈوبتا ہوگا تو اس ویڈیو میں میں آپ سے پرائز پریڈکشن شیئر کرنے جا رہا ہوں شیبا اینو کی ڈوج کوائن کی اور ای ڈی اے کے بارے میں جو آپ کے آنے والے ٹائم کے لیے لائے عمل تیار کریں گے یہ ویڈیو آپ کے لیے آگے چل کے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آپ ہیں کرپٹو کے ہولڈرز اور اگر آپ کو ایسی صورتحال کو فیس کرنے کی اگر عادت نہ رہی اور نہ پڑی تو آپ کبھی بھی کرپٹو میں خود کو ٹرین نہیں کر پائیں گے تو دوستو اس ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ سے شیئر کروں گا تینوں کوائنز کے بارے میں آنے والے وقتوں کی پرائز پریڈکشن جو یقیناً آپ کے تجربے میں بہت زیادہ اضافہ کرنے والی ہے تو دوستو بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں مزید ہر پروجیکٹ کی انفرومیشن ملتی رہے اور کرپٹو کرنسی کی سٹیبلیٹی کو لے کر بھی ہر خبر جو ہمیں موصول ہو ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں اور آپ کو فوراں اس کا جو نوٹیفکیشن ہے ملتا رہے تو بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف شیبا انو کا جو ریزسٹنس لیول تھا وہ فور زیرو ٹوئنٹی ایٹ تھا اس کے بعد فور زیرو ٹوئنٹی نائن اس نے اپنا سپورٹ لیول بنایا لیکن ایسا کیا ہوا کہ مارکٹ یہاں پہ آکے اٹھاروے گھنٹے میں ڈروپ کر جاتی ہے تو دوستو ذہن میں رکھے گا کہ اگر آپ اپنے پورٹ فولیو کے اس صورتحال میں دیکھ رہے ہیں اور آپ کا کسی بھی صورت میں اپنا دل گھٹ رہا ہے یہ دیکھ کر کہ یہ کوئن کیوں بار بار نیچے جا رہا ہے تو اس کی ایک ریزن ہے کہ موسٹ یعنی کہ سینئر کوئن بٹ کوئن اس وقت کر چکا ہے کریش اور ہم نے آج کی جو صبح کی نیوز تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ بٹ کوئن کی صورتحال تھرٹی ایٹ تھاؤزنڈ کے اوپر پریڈکٹ تو میں کافی دیر سے کر رہا ہوں لیکن مزید بوت کے دن تک بٹ کوئن کی صورتحال کچھ اچھی دیکھنے کو نہیں مل رہی تو اوبیسلی یہ چیز چھوٹے کوئن کو میم کوئن کو ایفیکٹ کر دی ہے تو ذہن میں رکھئے گا اگر آپ ہیں شیبا انو کے ہولڈر تو میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ غلطی مت کیجئے گا کہ اگر مارکٹ کو ڈاؤن فال کی طرف آتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں تو آپ اپنے کوئن کو لیٹس پوز آپ سیل کر دیتے ہیں اگر ہم لوگ کی بات کریں تو شیبا انو اس وقت تک 4026 کا لو لگا چکا ہے اور اس وقت تھوڑا تھوڑا ریکوور کر رہا ہے ذہن میں رکھئے گا دوستو آپ کے پاس شیبا انو کی تعداد سیف مون کوئن کی طرح ٹریلینز میں پڑی ہے ملینز میں پڑی ہے اگر آپ کل کو ریکوور کرتے ہیں تو بہت اچھا ریکوور کر سکتے ہیں اور آپ کا پروفٹ ہزاروں لاکھوں میں جا سکتا ہے لیکن آپ کا اگر لوس ہے تو وہ ابھی بھی بہت کم ہوگا لیکن اگر آپ کی اس میں انویسٹمنٹ مان لے کے لانگ ٹم کے لیے ہے مطلب تین چار سال پانچ سال کے لیے ہے تو یہ کوائن آپ کے لیے بہت ہی فائدہ دے کر کے جا سکتا ہے ذہن میں رکھیں مجودہ صورتحال میں کوئی ایسی نیوز نہیں جس نے شیبا انو کو افیٹ کیا بلکہ اس سے جوڑی مارکٹ کی تمام نیوز بہت پوزیٹیو ہیں جیسے کہ میں آپ سے ایک نیوز شیئر بھی کر لیتا ہوں تو دوستو ایک نیوز میں آپ سے کوئی اتنی زیادہ اہم نہیں ہے لیکن بہت زیادہ پوزیٹیو ہے تو دوستو اس خبر میں ان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ شیبا انو سے لے کر مارکٹ میں بہت ہی زیادہ اچھی نیوز موجود ہیں لیکن وہ کبھی بھی ایفیکٹ اس لیے نہیں کریں گی کہ موسٹ سینئر کوئن بٹ کوئن جو مارکٹ کو لے کر چلتا ہے وہ مسلسل کریش ہو رہا ہے اور اس کے کریش ہونے سے دوسری تمام مارکٹ کے کوئنز کے اوپر لازم فرق پڑتا ہے تو ذہن میں رکھئے گا کہ اگر اس موقع پر آپ اپنے کوئن کو اپنے پورٹ فولیو سے نکال دیتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کے بدلے میں پھر بائے کیا کریں گے اگر آپ اپنی لانگ ٹرم کی جو انویسمنٹ ہے اس کو نکال کر آپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ لوس میں وہاں سے نکلیں گے کوئی بھی اس وقت ایسا شخص موجود نہیں ہوگا جو شیبہ انو میں پلس کے اندر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دکھائی دے گا کیونکہ لازٹ ٹائم جب اس نے ہائی لگایا تو لوگوں نے اس سے ہائی اسپیکٹیشن کی اور میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ ہائی اسپیکٹیشن ہیں وہ ہمیشہ بندے کو ہٹ کرتی ہیں اور آپ کی بائنگ اگر اس وقت فور زیرو سیونٹی کی بھی ہے تو آپ نے تقریباً فورٹی فائف فور زیرو فورٹی فائف تک کے لوس میں آپ جا چکے ہیں اور فور زیرو ٹوینٹی سکس کی صورتحال اس وقت آپ کے سامنے بن رہی ہے تو دوستو شیبہ انو سے جوڈے ہوئے پروجیکٹ میں سے ایک حبر بھی مثال کے طور پر آپ کو پوزیٹیوز دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ کا سارا لوس پورا ہو سکتا ہے تو اب بڑھتے ہیں دوچ کوئن کی طرف جس کی آلسو مارکٹ میں زبردست حبریں موجود ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے شیئر کروں گا ایک پرائز چارٹ تو دوستو اب بات کرتے ہیں دوچ کوئن کے بارے میں اگر ہم اس کا کمپیرزن شیبہ انو کے ساتھ کریں تو اگزیکٹلی یہ پندرہ سینٹ کے بعد تقریباً پندرہ اشاریہ پانچ کا جو سپورٹ لیول بناتا ہے اور اگزیکٹلی اسی کی طرح ڈاؤن فال کا شکار دکھائی دے رہا ہے اگزیکٹلی سیمس ٹو بی لائک شیبہ انو اور ریزن کیا ہوئی بٹکوائن کا اس وقت مسلسل کریش ہوتے جانا اور دوچ کوئن کو ہم کمپیر کریں اس وقت شیبہ انو کے ساتھ تو اس کی مارکٹ ویلیو اگزیکٹلی اسی طرح ہی انکریز ہو رہی تھی اور اسی طرح ہی یہ کوئن نیوز میں رہتا ہے اور اوبیسلی ٹوپ ٹوینٹی اور ٹوپ ٹین کے یہ کوئنز ہیں لیکن اس وقت آپ کو ڈاؤن فال کا شکار دکھائی دے رہے ہیں ایسے موقع میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی جگہ پر آپ کو ایسا لگے کہ آپ نے اس میں ریکاوری کرنی ہے تو پہلے تو آپ کی حکمت عملی ہونی چاہیے کہ آپ اسے روک کر رکھیں اپنے پورٹ فولیو میں اور مزید کے لیے جدر مارکٹ سٹیبل ہوتی ہے مثال کے طور پر تین دن میں مارکٹ اگر مزید کلیپس کر جاتی ہے تو آپ اسے اپنے پورٹ فولیو میں مزید ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کوئن ایسے کوئنز ہیں جو آپ کو کل کو فائدہ دے سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ میں آپ کا فائنانشل ایڈوائزر نہیں ہوں آپ چاہیں تو آپ اپنے دل کی بھی کر سکتے ہیں لیکن ایسی صورتحال میں ہمیں محصول ہو رہے تھے بہت زیادہ میسیجز بہت زیادہ ای میلز کہ آپ ہمیں ڈوج کوئن اور شیبہ انو کی مسلسل ہمیں اپ ڈیٹ کیوں نہیں دے رہے تو اپ ڈیٹ کے طور پر میں آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ میری طرف سے آپ کو ہولڈ کے سوا اور کوئی مشورہ نہیں ہوگا کیونکہ میں خود ان دو کوئن کیا جو تیسرا آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ان کے اندر اکثر ٹریڈ کرتا ہوں اور یہ ان کے اندر آپ کے سبر کا مظاہرہ آپ کو بہت اچھا پروفٹ دے سکتا ہے جیسے کہ لاسٹ یئر دوزاریکس میں مارکٹ تیس ہزار اونتیس ہزار تک چلی گئی تھی تو آپ اپنے آپ کو پریپیرڈ رکھیں کسی بھی چیز کے لیے اور یہی ٹریڈ کا دوسرا نام ہے تو دوستو اگر ہم بات کریں ای ڈی اے کو اس کو ڈوج کو لے کر کسی نیوز کی تو نیوز بھی اس میں کوئی آپ کو نیگٹیو دیکھنے کو نہیں ملتی آپ کے سامنے میں نے ڈوج کو اوپن کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی نیوز آپ کو دیکھنے کو ملے گی بلکہ یعنی کہ موزیلا نے جو اپنی ڈونیشن لینے سے جو پوس کر دیا اس چیز کو کہ وہ کرپیٹو میں ڈونیشن نہیں لے گا تو الٹ ڈوج کوئن کے جو آنرز ہیں انہوں نے اس بات کو کرٹیسائز کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور کیونکہ ڈوج کوئن اس چیز کے اوپر بولنے کا حق رکھتا ہے یہ کسی بچے کا کوئن نہیں ہے یہ ایک ہائیلی سپورٹڈ کوئن ہے ایک ٹیسلا کے آنر سے ریلیٹڈ باتیں اس سے آتی ہیں تو دوستو اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ آپ کو جو تیسرا کوئن ہے اس کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے تو دوستو ای ڈی اے کوئن کا جو چارٹ ہے لازٹ ٹوینٹی فور آر کا وہ میں نے اوپن کر لیا ہے اور اس کی بھی صورتحال پہلے دو کوئن جیسی ہے یہ موسٹ سٹیبل کوئن ہے اور ڈیلی اننگ کے طور پہ میں آپ کو پہلے بھی ریکمینڈ کر چکا ہوں بہت زیادہ پروفٹ دینے والا کوئن ہے اور ون اف دوز کی یہ میرا فیورٹ کوئن ہے لیکن مارکٹ کے ٹوٹنے کی وجہ سے ای ڈی اے نے اپنا آپ یہاں پر آ کر چھوڑ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سپورٹ جو تھا وہ ون ٹوینٹی تھا اور ریزسٹنس آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن مارکٹ یہاں سے اگزیکلی کولیپس کر چکی ہے اب بات کرتے ہیں بائنگ کی تینوں کوئنز کو لے کر اس ٹائم بگڑتی ہوئی صورتحال میں آپ نے کسی کوئن کو بائی نہیں کرنا اس کے لیے میں آپ کو مزید اپ ڈیٹ دینے والا ہوں آپ نے کرپٹو ڈیلی انیلیس کی جو میں ویڈیو آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ ہوتی ہی آپ کو ڈیلی مارکٹ کے ساتھ اٹریکٹ رکھنے کے لیے ہے اگر آپ مارکٹ کی طرف دیکھیں گے نہیں اس سے آپ اگر آپ نے اپنے آپ کو رکھ چھوڑا ہے اس بات کے لیے کہ جی مارکٹ جب اوپر جائے گی میں نے تب اٹریکٹ ہو کے کرپٹو کا رخ کرنا ہے تو یہ آپ کی بے وکوفی ہے کسی بھی ٹریڈ کا یہ اصول نہیں ہوتا کسی کاروبار کا بھی تو ذہن میں رکھئے گا کہ ٹوٹتی ہوئی اس مارکٹ میں آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ اپنے پورٹفولیو سے ان تینوں کوئنز کو اگر آپ نکال دیتے ہیں تو پھر کیا آپ کوئی ایسا گھٹیا کوئن جا کے بائک کریں گے جسے میم کوئن کہتے ہیں اور میم سے بھی کوئی تھرڈ کلاس کوئن جس میں آپ جیسے نیو لسٹڈ میں آپ انوال ہو جاتے ہیں تو ذہن میں رکھئے گا کہ اگر میں کیونکہ بار بار آپ کو ہمیشہ یہ بات کہتا آیا ہوں کہ آپ اپنے اچھے برے کا خود خیال رکھ سکتے ہیں لیکن کیونکہ آپ ہمارے چینل کو پروپرلی دیکھتے ہیں تو ہماری طرف سے آپ کو ہولڈ کا ایک میسیج ہوگا ہولڈ کریں ہولڈ اس گولڈ اور انشاءاللہ آپ کو آنے والے وقتوں میں فائدہ ہوگا کیونکہ بٹکوائن کی ایک روٹین ہے کہ وہ ہمیشہ ایک بڑا خائی لگانے سے پہلے ایک بڑا لو بھی لگاتا ہے تو دوستو اجازت چاہتا ہوں ہوپفلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ